میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ججز ہیں جرنیل ہیں بیروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں آپ ان کی مرات ختم کریں ختم کریں ان کی مرات ساٹھ بلیٹ پروپ گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں جو ججز اور جرنیل اور صرف بیروکریٹسی استعمال کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزوروں میں وزارہ گھومتے ہیں جو ایک ٹراک جتنی فیول استعمال کر رہا ہیں یہ اس غریب ملک کی پیسوں کے اوپر ایش و اشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں میسٹر چیرمن یہ میرے سامنے ایک ریٹائر جج کی یہ پنشن کی تفصیل ہے دس لاکھ روپے ماہانہ پنشن تین ہزار روپے ٹیلی فون کال مفت دو ہزار یونٹ بیجلی مفت تین سو لٹر پیٹرول مفت یہ کیا ہے یہ اشرافیہ کے اشرت یہ ختم کرنا ہوگا یہ ختم کرنا ہوگا میسٹر چیرمن اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا ڈیر لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں سرکاری گاڑیوں پر مراد پر ٹی ای ڈی اے پر ایک یونٹ بیجلی ایک یونٹ گیس ایک لٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے غریب عام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو مسٹر چیرمن اسی طرح ای بی آر ہے ای بی آر کرپشن کا گڑھے ایک سو پچپن لکجری گاڑیاں وہ ای بی آر جس نے جس نے فرض لیا تھا سسٹم کو اپگریڈ کرنے کا ایک سو پچپن لکجری گاڑیاں سب سے بڑی کرپشن اس وقت ای بی آر کے اندر ہو رہا ہے ای بی آر کرپشن کا گڑھے ایش انشرت کا مرکز ہے ای بی آر کی اور ٹیکس کلچر کی اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں مسٹر چیرمن غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کریں غیر ترقیاتی اخراجات اس وقت یہ حکومت غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے لیکن اپنے ہر امین اے کو ایک ارب روپے ترقیاتی کام کے لیے دے رہی ہیں یہ سیاسی رشوت ہے یہ آئندہ انتخابات کے لیے ہے یہ غریبوں کا پیسہ ہے اس کو غریبوں کی طرف ڈائی ورڈ کر دیا جائے مسٹر چیرمن ڈیفینس بجڈ جو نان کم بیٹ ڈیفینس بجڈ ہے اس کو کم از کم پچاس تیسر تک کم کر دیا جائے بیرون ملک سے پیسہ واپس لائے جائے مسٹر چیرمن ابھی ابھی ترکی کے زلزلے کے لیے امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیے وزیراعظم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کے اوپر ٹویٹ کیا میں وزیراعظم صاحب سے پوچھتا ہوں ایک پاکستانی امریکہ میں اردوگان کو اور ترکی کو تیس ملین ڈالر دے رہے آپ کو کیوں نہیں دے رہا اس لیے کہ آپ کے اوپر احتمال نہیں ہیں آپ کو کوئی پیسہ اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بیرون ملک سے پیسہ واپس لائیں اور آخری بات زخیران دوزوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالیں مسٹر چیرمن آٹھے کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی گندم کی کوئی قلت نہیں ہے آٹھا مافیا پیٹرول مافیا سریہ مافیا سیمنٹ مافیا چینی مافیا سب اس ملک کے اندر مسلط ہیں عوام کو لوٹ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت اس کو پروٹیکشن کر رہی ہے تو زخیران دوزوں کے اوپر وہ ہاتھ ڈالیں اس کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اور اس وقت مسٹر چیرمن لوگوں کی حالت بہت بری ہے لوگ سخت تقلیب میں ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بلدے گیس کے بلدے ہم اپنے لیے روٹی لائیں بچوں کو سکول کی فیصے دیں لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے یہ آئی ایم اپ ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ آئی ایم اپ نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دو گورنر ہاؤس چھوڑ دو وزیراعظم ہاؤس چھوڑ دو پروٹیکول کلچر چھوڑ دو کرپشن چھوڑ دو باہر سے پیسے لاؤ آئی ایم اپ ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوچ کا راستہ دکھاتی ہے ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں یہ پاکستان دشمن عوام دشمن